گورنمنٹ کالج کی طرف مراجعت کے کئی راستے ہیں اور سارے راستے اپنے اپنے رخ پر چل کر اس منزل تک پہنچتے ہیں جو ہر راوین کے من کا مندر ہے لیکن کچھ راستے جذباتی وادیوں سے ہو کر بھی اس منزل کی طرف جاتے ہیں ہم دونوں کا گورنمنٹ کالج سے بندھن ایک بہت کمزور اور کچھے سے دھاگے سے بندھا ہے ایک امنام اور بینام پگرنڈی ہے جو خدرو جھاڑیوں اور گھنگریلے رستوں سولجھلج کر بڑی مشکل سے منمندر تک پہنچتی ہے اور پھر وہاں سے تب تک اٹھنے کو جی نہیں چاہتا جب تک کہ کوئی وہاں سے اٹھا نہ دے نکال نہ دے بانو کچھیاں نہیں اور میں نے گورنمنٹ کالج کو کبھی ایک درسگاہ نہیں سمجھا نہ کبھی ہم اس کی علمی روایت سے متاثر ہوئے اور نہ کبھی اس کے استادوں کے تجربہ علمی سے مروب ہوئے اس کی قدامت اس کی عمارت اور اس کی شخصی وجاہت بھی ہمیں کبھی مسہور نہیں کر سکی اس سے کبھی کچھ لیا نہیں مانگا نہیں دیا نہیں دلوایا نہیں پھر بھی اس کے ساتھ ایک عجیب سا تعلق قائم ہے جسے ہم آج تک کوئی نام نہ دے سکے دراصل ہم دونوں گورنمنٹ کالج کو درسگاہ نہیں مانتے اس میں سین کے حرف کو وافر سمجھتے ہیں جب ہمارا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو ہم سمن آباد میں رہتے تھے اور اپنے مکان کا کرایا بڑی مشکل سے ادا کرتے تھے میں ریڈیو میں ملازم تھا اور بانو پشاور کے لیے درسی کتابیں لکھ کر ساٹھ ستھ روپے گھر بیٹھے مہانہ کمالیا کرتی تھی بانو جب گورنمنٹ کالج کی سٹوڈنٹ تھی تو اس کو روٹی پکانی نہیں آتی تھی میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو گھر کیا سودا لانے کے علم سے نواقف تھا شادی کے بعد ہم دونوں نے یہ دونوں فن سیکھ لیے اور ہنسی خوشی رہنے لگے جب انیو ڈیٹھ سال کا ہوا تو جون کے مہینے میں سخت بیمار ہو گیا اسے اس حال اور قیع کی شکایت ہوئی جو تین دنوں کے اندر اندر بڑھ کر خطرناک صورت اختیار کر گئی محلے کی بڑی بوڑیوں کے کئی نسخیں آزمائے لیکن کسی سے آفاقہ نہ ہوا بچے کی حالت تشفیشناک ہو گئی تو ہمیں کسی نے بتایا کہ اسے یہ ڈاکٹر پروچا کے پاس لے جاؤ بڑی گرمی میں سپہر کے چار بجے ہم سالم تانگہ کرا کر اسے ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر مکلوڈ روڈ لے گئے ڈاکٹر صاحب نے بچے گلٹا پلٹا کر دیکھا اور اس کے اندر دسی ہوئی آنکھوں کے پپوٹے کھول کر معاینہ کیا اور پھر بانوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بابا تم لوگ کیسا پیرنٹ ہے جو اب اس کو ہمارے پاس لائیا ہے اس کا میں کیا ٹریٹمنٹ کروں بانوں زور زور سے رونے لگے اور جاہل فقیرنیوں کی طرح ہاتھ باندھ کر سسکیاں بھرنے لگے اس کے موہ سے کوئی بات نہ نکلتی تھی اور وہ خوف کے مارے روئے جا رہی تھی ڈاکٹر صاحب نے کاؤنٹر پہ جا کر پانچھے دوائیوں کے امتزاج سے دودھیا رنگ کا ایملشن تیار کیا اپنی میز کے دراز سے دس پوریاں نکال کر دیں اور پھر ایملشن کی ایک خوراک میں ایک پوریاں گھول کر مجھے بچے کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا بڑی بے دردی کے ساتھ انہوں نے انیک کے جبڑے میں انگلیاں کھپو کر اس کا موہ کھولا اور دوائی اس کے موہ میں انڈیل دی بچہ اپنی نحیف آواز میں بڑے کرب کے ساتھ رویا تو میں نے اسے کندے سے لگا دیا گود میں لے کر تو میں اسے کھڑا تھا لیکن بانوں خوف سے کامتی ہوئی اسے تھپکی جا رہی تھی اتنے میں بچے نے موہ بھر کے قیع کی گرم بدبودار تھوڑی سی میرے کندے پر گری اور باقی ساری فرش پر ڈاکٹر صاحب نے جھلا کر کہا بابا تم کیسا پیرنٹ ہے بچے کو سنبھالنا نہیں جانتا سارا فرش خراب کر دیا یہ کلینک ہے کوئی تم لوگوں کا گھر نہیں ہم دونوں ہی ڈاکٹر صاحب کی ڈانٹ سے گھبرا گئے ہمیں ڈاکٹروں کا اور ہسپتالوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا پھر ہماری مالی حالت بھی معمولی سی تھی شکل و سورج سے بھی ہم سہم ہی سہم تھے اور بچہ کافی بیمار تھا بانو کچھیا نے اپنا آدھ دوبٹہ تو سر پر محفوظ رکھا اور باقی کے آدھے دوبٹے سے ڈاکٹر صاحب کا فرش صاف کرنے لگ ڈاکٹر صاحب نے چور آنکھ سے اپنے فرش کو اس کی اصل حالت میں دیکھا اور کہا بابا تم کیسا لڑکی لوگ ہے سارا دوبٹہ خراب کر لیا اب اس کو باہر جا کر دھولو اچھی طرح صاف کرو اس میں جرا سیم چلا گیا ہے بچے کے پاس نہ لانا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب باہر نلکا ہے کہنے لگے کیوں نہیں ہے یہ ساتھ باجوں میں گھوڑوں کے پانی کا حوز نہیں اس میں پانی ہی پانی ہے جا کر دھولو بانو جا کر کھیل میں ڈال کر کنگال لیا بانو جا کر دھوو میں بچے کو کندے سے لگا کر کھڑا رہا بانو نے آدھا دوبٹہ کھیل میں ڈال کر کنگال لیا ایسے وقت میں اس قدر شدید گرمی میں سڑک کی کنارے پیزل چلنا تو شاید اس قدر مشکل نہیں تھا لیکن ایک بیمار بچے کو کندے سے لگا کر کلینک سے زلیلو خار ہو کر اور زمین سے بوٹ کے پرانے ڈپے کا کتہ اٹھا کر اس سے مریض بچے کے چہرے کو چھاؤں کرنے میں ہم دونے دوسرے سے کچھے پڑے ہوئے تھے میں نے وہاں کھڑے تانگے کو دیکھا اور اس کے قریب گیا اور میں نے تانگے پر بیٹھتے ہی کہا گورنمنٹ کالج اور بانو حیرانی سے میرا مو تکنے لگی کالج چھوٹیوں کی وجہ سے بند تھا پرندے شاخوں میں چھپے ہوئے تھے اونچی بلڈنگ کے سائے دور دور تک پھیل کر درختوں کے سائے سے مل گئے تھے اس سارے میں خوشگوار خاموشی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی ہم اپنے کلاسروم کی سیڈیوں پر بیٹھ گئے میں نے جھک کر اپنے بیٹے کو قریب سے دیکھنا چاہا تو مجھے بانو کی دوبٹے سے کھٹی کھٹی سی بو آئی بچے نے مسکرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماں کی جنت گمگشتہ لوٹ کر اس کی جھولی میں آگئی بارہ نے اس کے پاؤں کو ماتھے کو اور گلے کو چھو کر خوشی سے میری طرف دیکھا اور کہا بلکل خواجہ منظور کی طرح مسکرایا ہے خواجہ صاحب اپنی ساری زندگی میں صرف ایک بار مسکرایا ہوں گے لیکن بانوں کے ذہن میں ان کی مسکراہت ہمیشہ کے لئے سٹل ہو کر ایک فریم میں جڑی جا چکی تھی پھر ہمارے ذہنوں میں اپنے آیا میں طالب علمی کا ایکشن ریپلے شروع ہو گیا اور توتے اپنی چونچوں میں ڈالیاں پکڑ کر ہاتھ چھوڑ کر کر تک دکھانے لگے ابھی ہمیں سیڑھیوں پر بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ نیلی پگڑی باندے اور ہاتھ میں چابیوں کا موٹھا سا گچھا تھا میں ایک شخص ہماری طرف آیا اور قریب آ کر پوچھنے لگا کون لوگ ہو تم میں نے کہا ہم لوگ ہیں اس نے کہا یہ آنے کا اور بیٹھنے کا حکم نہیں ہے میں نے کہا کس کا حکم نہیں ہے پرنسپل صاحب کا اس نے درست لہجے میں کہا اور ہمیں ہاتھ کے اشارے سے اٹھانے لگا میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بانوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا پھر اس نے آگے بڑھ کر زمین پر بیٹھے ہوئے اپنے بچے کو اٹھایا اور آہستگی سے چلنے لگی میں بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا اور ہم تینوں آہستہ آہستہ پھاٹک کی طرف بڑھنے لگے ہم آگے کو جا رہے تھے اور گورنمنٹ کالج پیچھے کو ہٹا جا رہا تھا ہم نے پیچھے مڑ کر تو نہیں دیکھا لیکن ہمیں پتا چل رہا تھا کہ ہمارے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے کئی بےہودہ نکمے بدہیت اور بیکار لوگ درگاہوں سے اٹھا دیے جاتے ہیں اور ان کے بعد فرش دھولا دیے جاتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے فرش پر درگاہوں کی مورتیں ویسے ہی قائم رہتی ہیں اصل میں گورنمنٹ کالج تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں اس کی طرف رخ نہ بھی ہو تو بھی اس کی آتری اسی کی طرف کا سفر کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جب سپیس شٹل زمین سے چاند کی طرف چھوڑا جاتا ہے تو اس کا رخ چاند کی طرف نہیں ہوتا پھر بھی اس کا سفر چاند ہی کا ہوتا ہے اور اس کی منزل چاند ہی ہوتی بہت خمدہ علی بکاری صاحب ماشاء اللہ موسیقی موسیقی